حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے خلاف درخواست لاہور ہائیکوٹ نے سماعت قیر مائنہ مدت تک ملتوی کر دی ہے مسیح جانیں گے محمد اشفاق سے محمد اشفاق بتائیے گا درخواست مسترد کر دی گئی ہے قیر مائنہ مدت تک عجیب بالکل حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے خلاف کیس کی سماعت آج ہونی تھی لیکن کیس کی سماعت کرنے والے جج جسیس فروف رفان اپنے حجی سے مصطفی ہو چکے ہیں جس کے بعد اب اس کیس کی سماعت غیر مائنہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور اب کیو جسیس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد اس لخواست کے سماعت کے لیے کسی اور جج کے روبرو منتقل کیا جائے گا حمزہ شہباز کی جانب سے آزم عزیر طارق ایڈوکیٹ دالت میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے یہ موقف ہی تیار کیا تھا کہ حمزہ شہباز نیب کے ساتھ تفتیش میں مکمل تعاون کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا نام ایسیل میں شامل کرنا غیر قانونی اقدام ہے لہذا عدالت نام ایسیل سے نکالنے کا حکم جاری کرے تو اب جسیس فروف رفان موجود نہیں ہے اور ان کے بعد اب نے جج کو کیس مارک ہوگا جس کے بعد کاروئی آگے پڑے گی ٹھیک ہے محمد شباک یہ بھی بتائیے گا مزید کتنے دن درکار ہوں گے کہ کسی اور جج کو یہ کیس سونکتی آجائے جمعہ کا روز ہے جمعہ کا روز ہی نیا ججی زور سے جاری ہوتا ہے اور پیر کے روز یعنی اگلے ہفتے کے اندر اندر کیس نئے جج کو منتقل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد دہور ہائی کورڈ کے جج جو ہیں وہ جسٹس فروف رفان نے حمدہ شباک کا نام آرزی طور پر بلیک لیس سے نکالنے کا حکم دیا اور پھر اس حکم میں توسیع بھی کر دی تھی لیکن فاقی حکومت کی جانب سے جواب جمع نہیں کروائے گیا تھا جس کے بعد اب عدالت نے اس معاملے پر کیس کی مزید سماد غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی ہے اور چیف جسٹس جہور ہائی کورڈ جسٹس سردار محمد شمیم حان کو فائل بجوا دی گئی ہے جس کے بعد اب چیف جسٹس نئے جج کو یہ کیس مارک کریں گے اور پھر آئندہ ہفتہ اس کیس کی دوبارہ سماد کا امکان ہے لاہور ہائی کورڈ نے سماد غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر دی ہے محمد شباک آپ اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا